جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے نہ دنیا کے حالات کا علم ہے نہ شریعت کے جو اصل مسادر اور منابع ہیں اصل سورسز ان تک رسائی ہے بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں یہ تو معلوم ہے انہیں کے داڑی رکھنی ہے سنت ہے لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی فرض کی کوئی خاص مقدار تو انہائی نہیں ہے یہ تو نہیں کہا لیا ویڈیوز ہیں آوڈیوز ہیں ان میں گانے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پوریانیت ہے جو بھی ویڈیوز ہیں وہ تو جلائیں گے ان کی دکانوں کو آپ تعلیم دینے لڑکیوں کو وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نابس کر رہے ہیں آپ نے اس تعلیم کا شوہ ہی دے رہی ہے اچمائلیوں کے ہاتھ میں لہذا ان کا تو رد عمل ہوگا ہوئی ہوئے اس کا راستہ اگر روپنا ہے تو اس پروسس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں نواز شریف صاحب ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرہوم اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے دو دفعہ آئے تھے اب میں نے یہ تربینی بل پیش کیا تھا جس کے آئیٹم میں نے آپ کو گنوا دیا باران نہیں کیا کچھ نہیں لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرح یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے لال مسجد یہ ایک سمبل بن چپڑا ہے یہ ایک علامت ہے اور یہ ملٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں خاص طور پر یہ طالب علم ہے عربی مدارس کے طالبان طالبان کی سورس یہی تو ہے نا یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان اُبرے تھے اور یہیں سے پاکستان کی اُبر لے ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہوگئے اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا تو that will be the end of پاکستان اس سے بچنا ہے تو وہ راکتہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا ہے جو میں سال ہاتھ حال سے بیان کر رہا ہوں دستور کا ترمینی بل بنا کر دیا ہے اسے عام بھی کیا ہے البتہ اس حق سے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے ہمارا کوئی پروگرام کسی میلیٹنسی کر رہ جانے کا نہیں ہے ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ بدل سمجھتے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے سے نکاتی پروگرام بڑے پیمانے پر دعوت ہے ایمان بذریہ قرآن میری ساری میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے جس تو جو میری سرگزشت جو ہے پچاس سال سے اسی میں ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا چکھانا عام کرنا اور الحمدللہ بڑی ٹیم تیار کرنی ہے میں نے اللہ کے فضل سے دعوت ایمان بذریہ قرآن اور جو ایمان واقعتن لے آئے جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل جس چیز پر عمل کیا جا سکتا ہوں ہم نہیں کرتے تو آپ مجرم ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے جو اور کا ہاتھ میں نہیں کٹ سکتا آپ نہیں کٹ سکتے دیکھیں جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل ایسے لوگوں کو اورگنائز کیا جائے بیعت کا نظام مسنون نظام قرآن میں مصور مسنون منسوس یہ سارا نظام اس کی بنیاد ایک آدمی کو وہ آدمی کہے گے بہو تو بہو وہ کہے گے روح جاؤ تو روح جاؤ نمبر تین ان لوگوں کا تذکیہ اب میں بتا چکا ہوں تذکیہ اور تربیت تذکیہ کس بات کی کوئی امن کوئی بلولا کوئی مقصد کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کی حکومت مطلوب نہ ہو اقتدار مطلوب نہ ہو محلو دورت مطلوب نہ ہو اللہ کی رضا اور آخرت کی خلا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی حضرت مجلوب کا مصرہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ تو آجا میرے دل میں میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے خلوت ہے اور تربیت کس کی کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن مند دن سب لگا دیں جان بھی لے رہے گی جب موقع آئے چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو یہ نہیں ہے سو پچاس آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکس بنا کر بیٹھ جائیں نعرہ لگا دیں گل گیر جمعات اور وہ بھی محتدوے تعداد پہ وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے یہی تین کام کریں گے دعوت ایمان بذریہ قرآن تنظیم بذریہ بیعت بسنون بیعت تذکیہ اور تربیہ کرتے رہیں گے بانشہ درویشی درساز دم آدم دن دم آدم دن دم آدم دن یہی کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو روم ملیٹنسی نو الیکشن لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پور امن مطالباتی اور احتجاجی تحریک توڑ پھوڑ نہیں گھراو جلاو نہیں جیسے گاندھی نے شنو کی تھی نمک بناو تحریک سویل دیسوبلینس لیکن کوئی کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لینڈروں کے مورمہ ملکلام آساد اور بند جوار لہنہروں کے سر پڑھے ہیں ہزار ہا لوگ جیلوں میں گئے ہیں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کرے کسی کا نقشہ ہیرانیوں نے دکھایا بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک جانے دے دی ہتیار بھی اٹھائے اس لیے کہ ہتیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشر فوج ہے ان کے پاس ٹینک ہے ان کے پاس ہوای جاز ہیں ہیلیکاپٹرز ہیں گنسے بھاری ٹینکاپٹرز ہیں کیا جا نہیں ہے پر آمن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو بہلت درکار ہے کہیں وہ بولت ختم نہیں نہ ہو رہی ہو لیکن اگر ہم آخری سانس تک تذکاب میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہم معذور قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگوزر ہم سے سلمائے گا کہ جو کچھ بے کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا آخری دن پر کرتا رہا اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے باقی کیا ہوتا ہے وہی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ بہترین اقولو قولی حضا واستغفر